یہ تو جو گیان جانتے ہیں جو ان کے پاس نولیج ہے اس نولیج کا ہمارے دیش کے لیے فائدہ ملے اس درشتی سے ان سے سیکھنے جاؤ نہ کہ ان کو سکھانے اپروچ یہ ہونے کی ضرورت ہے لیکن نہیں ہے اور ایسے ہی ایک دو نہیں ہے ہم لوگ پچھلے کچھ سالوں سے لسٹ بنا رہے ہیں ایسے کچھ 36 انڈسٹریل سیکٹرز ہو سکتے ہیں جہاں پر ہمارے پاس بیسٹ کوالیٹی کی ٹیکنالوجی کبھی تھی اور آج بھی ہو سکتی ہے بشرت ایک اس کو اپگریڈ کرنے کی ضرورت ہے انوویٹ کرنے کی لئے لیکن پرشن یہ اٹھتا ہے کہ اس کو کرے گا کون ہر ایک کو تو امریکہ جانے کی پڑی ہے اس دیش ہر ایک کو تو یورپ جانے کی پڑی ہے اس دیش کسی کو بھی تو اس دیش کی انڈسٹریل میں اور اس دیش کی ٹیکنالوجی کو اپگریڈ کرنے میں انٹریس نہیں ہے اور انٹریس اس لیے نہیں ہے کہ ہمارا ایجوکیشن سسٹم ہم کو کبھی بھی راشتر پریم سکھاتا نہیں یہ میرے ہی دیش کا ایجوکیشن سسٹم ہے جو مجھ کو راشتر پریم نہیں سکھاتا اور اس لیے مجھے کبھی بھی درد نہیں ہوتا جب اس دیش سے بھاگ کر میں کسی دوسرے دیش میں پہنچ جاتا ہوں تو نقصان کیا ہو رہا ہے دوستو نقصان یہ ہو رہا ہے کہ ہم جاتو رہے ہیں باہر پندرے سے بیس ارب دولر کا نقصان کر رہے ہیں ان کا فائدہ کر رہے ہیں اور اس سے بھی بڑا نقصان یہ ہو رہا ہے کہ جو ایگزسٹنگ ٹیکنالوجی ہے جو ابھی بھی جندہ ہے کہیں کہیں مرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے اس کو اپگریڈ کرنے کے لیے جو ہم کو نوجوان چاہیے وہ ملتے نہیں ہیں اور وہ دیش کا ہی نقصان ہے کسی اور کا نقصان ہے تو مجھے ایسا لگتا ہے اور میں آپ سے یہ اپیل بھی کرنے آیا ہوں کہ آپ میں سے کچھ نوجوانوں کو اگر تھوڑی بھی پریر نہ ملے تو میں اگلے سال ایک آر این ڈی کا بڑا سینٹر کھڑا کرنے جا رہا ہوں اور شاید وہ سینٹر وردہ میں کھڑا ہوگا گاندی جی کے آشرم کے باجو وہ سینٹر کھڑا کرنے کے پیچھے میرا ایک ہی سپنا ہے صرف ون پوائنٹ ایک سپنا ہے میرا کہ جو ٹیکنالوجی ہمارے پاس کبھی تھی اور آج بھی کہیں ہے ٹوٹی فوٹی عوضہ میں اس ٹیکنالوجی کو آج کی ضرورت کے حساب سے ہم کیسے موڈیپائی کریں اور کیسے وہ ایپلی کیبل بنے اور کیسے فنکشنل بنے تاکہ وہ اس دیش کے کام میں آئے ایک تو یہ کام ہے دوستو اور یہ چھوٹا کام نہیں ہے یہ بہت بڑا کام یہ اتنا بڑا کام ہے میں آپ کو ایک ہی اشارے سے کہنا چاہتا ہوں کہ اس دیش میں کتنی ٹیکنالوجی رہی ہوگی چونکہ انگریجوں کے کچھ سروے ہیں ہم نے تو کبھی سروے بھی نہیں کیے ہیں اس دیش میں انگریجوں کے سروے سے اندازہ لگ رہا ہے کہ اس دیش میں اس ٹیل بنانے کی انڈسٹری کتنی ڈبلپ تھی ایک یاد آ گیا تو کہہ دوں ہمارے دیش میں ایک اور ریپورٹ ہے اسی سروے میں ایک چھوٹی سی پستک ہے اور وہ چھوٹی سی پستک ہے سترے سو نبھے کی لکھی ہوئی اور سترے سو نبھے کے سال میں ایک انگریج آفیسر آیا ہے ہمارے دیش میں اس کی لڑائی ہوئی ہے حیدر علی کے ساتھ حیدر علی اس سمیں یہاں کا وہ ہے نواب ہے ٹیپو سلطان یہ ادھر ڈیکن کے علاقے کا تو ہیدر علی سے لڑنے کے لیے ایک انگریج آفیسر آیا اور وہ انگریج آفیسر پہلے بھی کئی بار ہیدر علی سے لڑ چکا ہے اس انگریج آفیسر کی لکھی ہوئی چھوٹی سی پستک ہے تیس چالیس پنے کی تو وہ تیس چالیس پنے کی پستک ہے بہت عدود پستک ہے تو سترے سو نبھے کے سال کی لکھی ہوئی پستک ہے وہ بھی ہاؤس آف کومنز کی لائبریری میں پڑھی ہوئی تھی دھول کھا رہی تھی اس کو میں لے آیا اس میں وہ لکھ کیا رہا ہے آفیسر وہ لکھ رہا ہے کہ میں ہیدر علی سے ید لڑنے گیا اور ید میں ہار گیا اور ید میں جب ہارا ہے وہ تو ہیدر علی نے اس کی ناک کٹ لی ہاں مارا نہیں ہے اس کو اس کی ناک کٹ لی ہے تلوار سے اور ناک کٹ کے اس کے ہاتھ میں پکڑا دی اور کہہ دیا کہ اب تم جاؤ تو اس جمانے میں کیا ہوتا ہوگا اندازہ میں نے لگایا ہے اندازے سے یہ لگتا ہے کہ اس جمانے میں ایک محابرہ چلتا تھا آج بھی یہ ہے کہ ناک کٹا کے آئے میں نے بیزدتی کرا کے آئے تو ہیدر علی چاہتا تو اس کو مار دیتا لیکن وہ مارا نہیں ہے اس کو اس کی ناک کٹی ہے اور ناک کٹ کر اس کے ہاتھ میں پکڑائی ہے اور اس کو کہا ہے کہ اب تم بھاگ جاؤ اور دوبارہ کبھی مت آنا اب کی باہر اگر آئے تو تم کو جندہ نہیں چھوڑوں گا تو وہ حفیصر وہاں سے بھاگا ہے اور ہیدر علی کی سیما کے باہر جب وہ نکلا ہے تو ایک گاؤں کا ذکر اس نے کیا ہے وہ گاؤں کا نام میں بھول رہا ہوں اس کتاب میں ہے وہ گاؤں کی سیما پر جب آیا ہے تو ایک نوجوان اس سے ملتا ہے اور وہ پوچھ رہا ہے کہ تمہاری ناک سے اتنا کھون نکل رہا ہے تم جا کہاں رہے ہو تو وہ سمجھ نہیں پایا ہے ٹوٹی پوٹی بھاشا میں اس نے کچھ بتایا ہے تو وہ نوجوان سمجھا ہے کہ اس کی ناک کٹی ہے اور ہاتھ میں دیکھ رہا ہے کہ کٹی ہوئی ناک ہے تو اس نوجوان نے اس کو اشارے سے کہا ہے کہ تم رکو میں تمہاری ناک جوڑتا ہوں بانے آپریشن کرتا ہوں تو وہ لے گیا اور اس کے اوپر آپریشن ہوا ہے کچھ دیڑ گھنٹے کا اور دیڑ گھنٹے کے آپریشن کے بعد اس نے سرجری کی ہے اور سرجری کر کے اس کی ناک جوڑی ہے کچھ نہیں معلوم سرجری تو ہندوستان میں ہوتی ہے تو لندن کے کچھ سرجنس آئے ہیں اور وہ پہنچے ہیں حیدر علی کی سیما میں اور حیدر علی کو انہوں نے نویدن کیا ہے کہ ہم کو آپ کے ان گاؤں میں جانے کی عزت دیجئے جہاں پر سرجری کرنے والے لوگ رہتے ہیں تو وہ لوگ وہاں پہنچے ہیں اور وہ لوگ قریب دیر پونے دو سال وہاں رہے ہیں سرجری انہوں نے سیکھی ہے اور سرجری سیکھ کر واپس لندن گئے ہیں اور فیلو آف دا روائل سوسائیٹی کی استھاپنا ہوئی ہے مانے سترے سو نبھے میں بھارت میں سرجری کی ٹیکنالوجی اپلبد ہے کوئی کلپنا نہیں کر سکتا اور یہ بھی آپ کو جان کر یہ دے دوں کہ پلاسٹک سرجری دنیا میں سب سے پہلے بھارت میں آئی ہے یورپ میں یہاں سے گئی ہے یورپینز آئے ہیں یہاں سے پلاسٹک سرجری سیکھ کر گئے ہیں اور تب یورپ میں پلاسٹک سرجری بنی ہے اور اس کے آدھار پر انسٹیوٹس چلے ہیں تو وہ پستک میں ستر اسی پنے ہیں بڑے جر جر اوستہ میں ہیں میں نے اس کو کمپیوٹر میں فیڈ کر کے اس کا پرنٹ آؤٹ نکالا اور اس کو ریپروڈیوز کرنے والا ہوں میں اس پستک کو اور اس دیش کے میڈیکل کالیجز میں بیجنے والا ہوں کہ دیکھو پڑھو اس میں کیا لکھا اور تب اس دیش کے ڈاکٹروں کو شرم آئے گی یہ کہتے ہوئے کہ ہم ایف آر ایس ہو کے آئے ہیں لندن سے اور وہ جو پستک ہے اس پستک کا ذکر ویلیم ایڈم کی ریپورٹ میں بھی ہے میں یہ ویلیم ایڈم کی پوری ریپورٹ چھاپنے جا رہا ہوں اگلے ایک مہینے میں اس پر پستک آ رہی ہے آپ کو بھی پڑھنے کو ملے گی تو ویلیم ایڈم کی ریپورٹ میں اس سرزری کی گھٹنا کا اس نے ریفرنس دیا ہے اور وہ ریفرنس دیتے ہوئے ویلیم ایڈم کیا کہہ رہا ویلیم ایڈم کہہ رہا